بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو یو اے ای واپس جانے کے خواشمند افراد کے لیے ایک بہت زبردست اچھی گوڈ نیوز سامنے آئی ہے اس کی تفصیلات اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ تمام افراد جن کے پاس یو اے ای کا ریزیڈنس ویزا ہے چاہے وہ ویزا ریزیڈنس ویزا ابھی ویلڈ ہو یا پھر حال یہ دنوں وہ ایکسپائر ہو چکا ہو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے لکڈاؤن سے پہلے یو اے ای سے ایکسپائر کیا چاہے وہ چھٹی پہ گئے ہو یا کسی بزنس ٹرپ پہ گئے ہو یا کسی اور وجہ سے انہوں نے ایکسپائر کیا لیکن ان کے پاس یو اے ای کے ریزیڈنس ویزا تھا چاہے ابھی وہ ویزا ویلڈ ہو یا پھر ایکسپائر ہو رہا ہو حال یہ دنوں ایکسپائر ہو چکا ہو تو ایسے تمام افراد یکم جون سے یو اے ای میں دوبارہ انٹری حاصل کر سکتے ہیں لیکن دوستو اس کے لیے ان کو آن لائن انٹری پرمیٹ حاصل کرنا ہوگا جو کہ بالکل فری ہے اس کی کوئی فیس نہیں رکھی گئی ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ کو یو اے ای کا ٹکٹ خریدنے سے پہلے آپ کو انٹری پرمیٹ حاصل کرنا ہوگا اس کے بعد چاہے آپ بائی ایر جائیں کسی بھی انٹری پوائنٹ سے یا پھر بارڈر پوائنٹ سے آپ یو اے ای میں دوبارہ انٹر ہو سکتے ہیں اب ٹریول کرنے سے پہلے جو آپ نے انٹری پرمیٹ حاصل کرنا ہے اس کے لیے آپ کو یو اے ای حکومت کی جو آفیشل ویب سائٹ ہے اس پہ آپ کو اپنے آپ کو ریجسٹر کرنا ہوگا اور پھر آن لائن ہی اس کے لیے اپلائے کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو ای میل کے ذریعے جو انٹری پرمیٹ ہے وہ محصول ہوگا جس کے بعد پھر آپ ٹکٹ خرید کر یو اے کا ٹریول کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کا جو پروسس ہے اس کی کوئی فیس نہیں ہے لیکن اس کے لیے اپلائے کرنے سے پہلے آپ کو جن ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑے گی وہ آپ سکین کر کے اپنے کمپیٹر میں رکھ لیں وہ ڈاکومنٹس کیا ہیں اس میں ایک آپ کی فوٹوگراف وہ آپ سکین کر کے اپنے کمپیٹر میں سیف کریں آپ کا جو پاسپورٹ کا بائیو ڈیٹا پیج ہے اسے سکین کر لیں وہ سیف کر لیں اسی طرح آپ کی جو ایمیریٹس آئی ڈی ہے یا پھر ریزیڈنس ویزا ہے اس کو بھی سکین کر کے اس کی ایمیج جو ہے وہ آپ سیف کر لیں اس کے علاوہ آپ نے جب یو اے سے ایکزٹ کیا تھا تو آپ چھٹی پہ گئے تھے آپ کسی ایمیرجنسی کوئی لیو لے کے گئے تھے یا آپ کسی ٹور پہ گئے تھے تو جو بھی آپ کا اس وقت ریزن تھا اس کا جو بھی پروو ہے اگر جیسے لیو ہے تو اس کا کوئی لیو اپروول پروو ہوگا تو وہ بھی اس کی کوپی بھی آپ سکین کر کے اپنے پاس کمپیٹر میں رکھیں یہ تمام ڈاکومنٹ جب آپ کے پاس ہوں گے اس کے بعد پھر آن لائن آپ پورٹل پہ اپلائی کر سکتے ہیں اب دوستو ہم آپ کو جو اس کا یو ای حکومت کا جو افیشل پورٹل ہے اس پہ لے کے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کس طرح وہ فارم فل کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس افیشل ویب سائٹ کے پیج پہ آنا ہی ہے فیڈرل اتھارٹی فور ایڈنٹیٹی اندھریڈیزنشپ یہ یو ای کا افیشل پورٹل ہے اس پہ آنا ہے اس کے بعد یہاں نیچے آپ دیکھیں گے یہاں ایک باکس بناوا ہے جس میں لکھاوا ہے ریزیڈنٹس آوٹسائیڈ یو ای انٹری پرمیشن ایشو یہاں آپ نے اسٹارٹ سرویز اس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد اس طرح ایک پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لکھاوا ہے جو ڈیٹیلز ہیں اسٹیپ ہیں اس کے فرسٹ سٹیپ سیکنڈ سٹیپ اور تھرڈ سٹیپ تین سٹیپ میں یہ اس میں آپ نے پہلے جو ہے ریکویسٹ ہے وہ آپ نے کرنی ہے اس کے بعد جو اٹیچمنٹ جو ہم نے آپ کو بتا چکے ہیں وہ آپ نے اس میں کرنی ہے اس کے بعد جو آپ کی اپلیکیشن ہے اس کا ریویو آپ نے کرنا ہے فیس اس کی کوئی نہیں ہے اپلیکیشن کی لیکن بارالس میں یہ ٹیپ موجود ہے اس کے علاوہ یہاں ہدایت دی گئی ہیں کہ آپ اپنا ٹکٹ اس وقت تو بک نہ کریں جب تک آپ یہاں سے انٹری پرمیٹ آپ کو اپروف نہ ہو جائے اس کے بعد آپ دیکھیں یہ نیچے یہ فارم موجود ہے سب سے پہلے یو ای آئی آئیڈنٹیٹی نمبر جو آپ کی یو ای کی آئیڈنٹیٹی ہے یا ویزا ہے جو بھی اس کا آپ نے یہاں پہ نمبر جو ہے وہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد نام ہے نام آپ یہاں پہ لکھ دیں نام آپ نے لکھ دیا اس کے علاوہ یہ اگلے ٹیپ میں یہ خودی ایرابک میں آ جائے گا اس کے بعد آپ اپنا پاسپورٹ لکھ دیں پاسپورٹ نمبر آپ نے لکھ دیا اس کے بعد پاسپورٹ کی آپ کی جو ٹائپ ہے آپ وہ سیلیک کر لیں اس کے علاوہ جو آپ کی نیچنیلٹی ہے جسے آپ پاکستانی ہیں تو آپ یہاں سے پاکستان سیلیک کر لیں اس کے بعد ڈیٹ او برد ہے یہاں پہ پھر فون نمبر وغیرہ ہے اس کے بعد یہ لکھا ہے ریزن یو وینٹ آوٹسائیڈ دے یو ای یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس وجہ سے آپ یو ای سے باہر گئے تھے اس کے لیے آپ نے یہاں پہ آپ کا فیملی وزٹ تھا میڈیکل ٹریٹمنٹ تھی کوئی کام تھا ٹورزم تھا جو آدھر تھا آپ یہ کوئی اور ریزن ہے جیسے آپ لیو وغیرہ پہ گئے تھے آپ جیسے یہاں پہ ادھر آپ سیلیکٹ کر لیں یہاں پہ ڈیٹیل ریزن ہے وہ بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ کیپچہ ہے یہ آپ نے فیل کرنا ہے اس طرح پھر آپ نے یہاں سے نیکس پہ کلک کرنا ہے یہ اگلے پیج پہ چلا جائے گا تو آپ یہ اس طرح سٹیپ بوائن ٹو تھری یہ آپ اپلیکیشن مکمل کر کے سبمیٹ کریں گے اس کے بعد ای میل کے ذریعے آپ کو جو ہے انٹری پرمیٹ ہے وہ مل جائے گا دوستو یہاں یہ بھی بات نوٹ کر لیں کہ یہ جو فیسلیٹی ہے یہ ان ریزنس ویزا ہولڈرز کے لیے ہے چاہے وہ اپنی فیملی سے ملنے کے لیے واپس جانا چاہتے ہوں یا پھر وہ سنگل یا انڈیویجل ہوں ہوا یہ کہ کچھ دن پہلے جو نیوز سامنے آئی تھی کہ ریزنس ویزا والوں کو یکم جون سے یو ای میں واپس جانے کی اجازت مل رہی ہے لیکن وہ صرف ان لوگ کے لیے ہے جن کی فیملیز وہاں ہیں تو وہ فیملی سے ری یونین کے لیے ان سے ملنے کے لیے واپس جا سکتے ہیں لیکن اب اس کی کلیریفیکیشن سامنے آئی ہے جو کہ گلف نیوز نے شائع کی ہے اس کے مطابق اب وہ تمام ریزنس ویزا ہولڈر جن کے پاس یو ای کے ریزنس ویزا ہیں چاہے وہ ویلڈ ہوں یا حال یا دنوں ایکسپائر ہو رہے ہوں اب وہ یکم جون سے یو ای میں دوبارہ انٹر ہو سکتے ہیں تو دوستو یو ای کے ویزاز یا فلائٹس وغیرہ کے حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹس سامنے آ رہی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس ویڈیو میں بھی جو ہم نے انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی امید ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ یہ انفرمیشن اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو ریزنس ویزا ہولڈر ہیں تاکہ وہ بھی اپ ڈیٹڈ ہو جائیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ